اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیخریت سے ہوں گے میں ہوں اتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کوکنگ چینل کچن ویدھتیا اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی ہیں مختلف کھانوں کی ریسپیز منفرد انداز میں جسے آپ بنا کر چیت لیں گے اپنے گھر والوں کا دل اور اپنے مہمانوں کا دل بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنا فیڈبیک مجھے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں دیگرز آج میں آپ کے لیے لے کر آئیے مہنگو کیک بہت ہی آسان سی ریسپی مہنگو آئس کیم آپ دھر میں صرف موجود دھر کے انکریجن سے ہی مہنگو آئس کی بنا سکتا ہے اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ملک لینا ہے فلکریم ملک ہونا چاہیے ٹھو ٹیبل سپون اس میں چینل جائے گی اور ٹھو ٹیبل سپون اس میں کان فلور جائے گا سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کان فلور ہے اس میں آپ نے تقریباً حاف کپ کے قریب ملک مکال لینا ہے اسی میں سے علیہرہ سے آپ نے اس میں کریں گے آپ نے اسی ملک سے آپ نے کان فلور میں ملک آئیٹر دینا ہے اور اس کو مکس کر کے اچھے سے رکھ دینا ہے بہت آسان بہت جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ تر ہے جو کہ مینگو رو فارم میں نہیں کھا رہے ہوتے جن کے بچے تو آپ اس کو ان کو اس طرح سے نائنے طریقے سے آپ ان کو بنا کے دے سکتے ہیں اچھا ہی جو باقی کا دودھ ہے وہ میں نے چولے پر رکھتی ہے میں اس کو بوائل آنے تک اس کو پکاؤں گی اور جب تک اس کو بوائل نہیں آتا تب تک میں اس کو سپیچولا کے مدد سے ہلاتی رہوں گی تاکہ بڑائی کی لیر نہ بنے اس کی اوکر تو دیکھیں ہمارے دودھ میں بوائل آ چکا ہے اچھے سے یہ پکنا شروع ہو گیا اس کو میں نے اتنا پکانا ہے کہ یہ اپنے والدھی میں ساتھ ہی میں چینی ایٹ کرنے لگی ہو تاکہ چینی اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں اب ایٹ کر رہی ہوں کون فلور جو کی کون فلور کا بیٹر تیار کر کے رکھا تھا اس کو آپ نے کون فلور ڈالنے کے بعد مستقل چلانا ہے ساکہ کون فلور کی دوکیاں نہ بنیں کون فلور کی سائیڈوں پر لیئر نہ جن جائے مستقل آپ نے اس کو اس طرح سے سپیچولا کے مدد سے ہلاتے رہنا اچھے سے اب ہم نے ایک بلینڈر جگ میں مینگو پیوگی بنانی ہے اچھے سے اس کو فائن پیسٹ کرنا لگا اگر تو آپ کو ضرورت لگ رہی ہے کہ آپ کو اس کو چھان لینا چاہیے تو آپ اس کو چھان لیں اگر تو آپ کا فائن پیسٹ ہے اس میں کسی کی سن کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو چھان لے کی ضرورت پڑے تو آپ کو اس لیے آپ ایسے استعمال کر سکتے ہیں جو آپ نے ملکہ جو مکسر تیار کیا تھا وہ تھنڈا ہونے پر آپ وہ اچھے سے اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ میں آپ اس میں ایڈ کر دیں گے ایک میں نے آل پر سی کیم دیا اور وہ بھی میں نے ساتھ میں بلینڈر جگ میں ہی ایڈ کر دیا تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے ایک فائن پیسٹ کرنا جائے کیونکہ آئیسکرین کے لیے ایک فائن پیسٹ بنانا بہر ضروری ہے یہ دیکھیں یہ کتنا کلیمی سا مکسر تیار ہو گیا ہے ہمارا اس کو میں کنٹینر میں نکال لوں گی دہان رکھتے ہیں بس یہ کہ جب آپ اس کو پلیس کریں تو ایئر ٹائٹ کنٹینر ہو کہیں سے ہوا نہ اندر جائے کوشش کریں اگر آپ کے پاس پلاسٹک شیٹ ہے تو آپ اس میں پلاسٹک شیٹ لگا دیں تاکہ اندر ایئر نہ جا سکے اگر اندر ایئر جائے گی تو آئیس کی طرح یہ آئیسکرین ہو جائے گی جو کہ وہ اچھے نہیں لگتی ہمیں آئیسکرین پریمی رکھیں ہمیں ایئر ٹائٹ کنٹینر کی ضرورت ہے اس طرح ہمیں ساری آئیسکرین اس میں نکال لوں گی اور اسے پریچ میں لکھتے ہو گی تقریباً ایک ہندے کے بعد میں اسے نکالوں گی ایک ہندہ پورا ہو گیا ایک ہندے کے بعد میں اس کو نکالا اور اس کو ایک دفا پھر سے اچھے سے بلین کر دیا اس سے کیا ہوگا کہ یہ آئیسکرین جو ہے وہ بہت سینی اور فلپی سی بنے ہو ایک دفا پھر اس کو چلانے کے بعد میں نے اس کو کنٹینر میں نکالا ہے اور اس کو پریس کر دیا اوہرن آئیسکرین میں لیچے ہماری مزیدار آئیسکرین پریار ہے ہم نئے سے لوگ میں نکس اپڑنوں گی ہمارے مزیدار آئیسکرین ایسکرین میں ایسکرین آپ اس اس پی کو ٹائٹ دیجے گا اور میرے اپنا فیڈبیک دیجے گا اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک کرتے رہے جب ہی آئیس ٹائٹ موسیقی engaging ح�ned موسیقی 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 جزا فکر